کرونا وائرس سے جوجو ہی دنیا جل سے جل اس کا علاج پا لینا چاہتی ہے ریسرچ پر اربو ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکے جس طرح سے کوفیٹ نائنٹین سے لاشوں کا ڈھیر لگیا ہے اسے دیکھ کر مہاشکتیاں بھی کاب گئی ہیں پس کسی طرح کرونا کی ویکسن مل جائے قیمت کوئی بھی دینے کو تیار ہے ہر دیش کی ایک ہی چاہت ہے ایک ہی میشن ہے میشن کرونا وائرس ویکسن پر ریسرچ کرنے یا اسے حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی کوشش میں بھارت بھی پیچھے نہیں ہے بلکہ کئی ماملوں میں دنیا کے اگرنی دیشوں میں ہیں پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزری کے ویجے راگفن نے کہا بھارت میں کم سے کم چھے ویکسن کینڈیٹس ایسے ہیں جن میں پرامیس دکھا ہے دیش میں تیس گروپس ہیں جو کوفیٹ نائنٹین کی ویکسن کھوچ رہے ہیں کے ویجے راگفن نے کہا چار طرح کی ویکسن پر فیلحال ریسرچ ہو رہا ہے ان میں ایم آر این ای ویکسن اچینویٹڈ ویکسن ان ایکٹیویٹڈ ویکسن اور ایڈجو وینٹ ویکسن شامل ہے بھارت میں چین ویکسن پر کام چل رہا ہے ان میں سے کچھ پری کلینیکل اسٹیج میں ہیں پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر نے کہا کی ویکسن بندے میں ٹائم لگے گا انہوں نے کہا سرکار کے مطابق ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی تین لائنز ہیں پہلی یہ دوسری جس میں بھارتی سانسطان لیڈ رول میں ہے اور تیسرا گلوبل کوششوں میں بھارت کی بھی حصے داری ہو اسے سفلتہ کی زیادہ امید ہے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزری کے ویجے راگفن کے مطابق ہمیں ریگولیٹری پروسس کو تیز کرنا ہوگا بینیفیکچرین کی شمتہ بڑھانی ہوگی اور ڈسٹریبیوشن سسٹم تیار کرنے ہوگے اس خبر میں فلحالتہ ہی سسکرائب کیجئے दि پولٹیکل اوپٹک سوٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے دیر سلیاں کی تاجہ خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے